بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا و مولانا عبیل قاسم محمد و علیہ وآلی محمد و علیہ وآلی اہل بیتی تیبین الطاہرین المعثومین المظلومین لا سیما سید الشردہ علیہ السلام و لعنت الدائمت و لعادائه مجمعین من يومنا إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالی في کتاب المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا اللہ المبادة في القرب و قال امامنا الصادق علیہ السلام السلام على والی اللہ و حبیبه السلام على خلیل اللہ و نجیبه السلام على صفی اللہ و ابن صفیه السلام على حسین المظلوم الشہین السلام على اسیر الكربات و قتیل العبرات سلوار پڑھنا اللہ و 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 اللہ آج اربعین کا چہلوں میں سید شہدہ کا دن ہے اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں زیارت اربعین کے چند فقرات پڑھنے کی سعادت حاصل کی یقیناً آپ لوگوں نے بھی آج اس زیارت کی انتلاوت کی ہوگی پروردگار آپ کی اس عبادت کو اپنی بارکاہ نقول فرمائے زیارت اربعین اربعین کا دن یقیناً اہربعین پر حسیرانے کربلا پر بہت ہی بڑی مسئیبت کا دن ہے اور آپ کے جو مغدت اہلِ بیت رکھتے ہیں جنہیں پروردگار آدم نے یہ عظیم نعمت سے نوازا اس مغدت کا اس محبت کا اظہار کرنے کے لئے اس ہر شعظہ پر آئے پروردگار ہم سب کی اس محبت اور مغدت کو اور مزید پروان چڑھائے عزیزان مہدرم زیارت اربعین جیسا کہ میں نے گزشتہ شب بھی اس مقام پر ارز کیا کہ مستند ترین زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے زیارت امام حسین اربعین کے لئے چالیس میں کے لئے جو چھٹے امام امام جعفر سعیدی کا نے سلام امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے تھے سلوات کرنا امام صلی اللہ علیہ وسلم امام صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی آپ کے صحابی صفان ابن جمال سے ہم تک پہنچی اور یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں گیاروے امام نے فرمایا کہ مومن کی پانچ نشانیاں ہیں پانچ علامتیں ہیں مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ میں مگوٹی بینتا ہے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نماز میں پڑھتا ہے تو بلند آواز سے پڑھتا ہے چہر کے ساتھ پڑھتا ہے آواز کے ساتھ پڑھتا ہے مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن سجدہ کرتا ہے تو اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتا ہے مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن عربعین کے دن حسین ابن علی کی زیارت پڑھتا ہے زیارت عربعین یعنی ایک علامت مومن کی زیارت عربعین گیارو امام نے بیان کی اور اگر خود اس روایت کے اندر دیکھیں تو مومنوں کی پانچ علامتوں میں سے دو علامتیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست سید شہدہ سے یعنی اگر کوئی مکمل طور پر مومن بننا چاہدہ ہے تو اس کے مومن بننے میں جس حسدی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اس میں ایک حسدی سید شہدہ کی ہے کہا کہ خاک کے اوپر سر رکھے کس کی خاک کے اوپر کونسی خاک کے اوپر تو آئیم معصومین کی تعلیمات یہی ہیں کہ جب اللہ کو سجدہ کرو تو اس خاک پر سجدہ کرو کہ جس خاک میں حسین ابن علی کہوں میں چوتے امام نے کربلا کے واقعے کے بعد کربلا کی مٹی اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس مٹی کے اوپر سجدہ کرتے تھے کربلا کے واقعے کے بعد اور یہ سلسلہ چلتا رہا آج آپ کے مشتہدین یہ فتوہ دیتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ سجدے کے مستحابات میں سے ایک مستحاب یہ ہے کہ خاک شفا پر تربت کربلا کے اوپر سجدہ کیا جائے اور دوسری زیارت اربحین اربحین کے دن کی زیارت ان پانچ علامتوں میں سے دو علامت تو وہ ہیں جن کا تعلق سید الشہدہ سے اس سید الشہدہ کے جن کے بارے میں چوتے امام نے مختلف انوانات اس شخصیت کے بیان کیے یہ کون ہے؟ حسین ابن علی کون ہے؟ اس کو پہچانو فرمایا سلام ہوں ہمارا اللہ کے ولی پر سلام ہوں اللہ کے حبیب پر سلام ہوں ہمارا اللہ کے خلیل پر سلام ہوں اللہ کے نجیب پر سلام ہمارا صفی اللہ پر سلام ہمارا صفی اللہ کے بیٹے پر سلام ہمارا حسین ابن علی پر کون حسین کہ جو مظلوم ہے شہید ہے وہ کہ جس کو ہر طرف سے مسئیبتوں میں گھیڑ لیا تھا وہ حسین کہ جو قتیل العبارات ہے وہ حسین کہ جس کا نام اگر اس کے چاہنے والوں کے سامنے لیا جائے تو ان کی آنکھوں میں آسو آ جائے کون ہے حسین اس کے بعد پوری امام نے سید الشہدہ کے مقام کو بیان کیا یعنی اس زیارت کے اندر عظمت جس سید الشہدہ کو بیان کیا مقصد جس سید الشہدہ کو بیان کیا اسی زیارت میں ہم چلتے ہیں آگے اور پھر ایک مقام پر پہنچتے ہیں کیونکہ آج اربعین کا دن ہے یہ جملہ آپ نے خدمت میں ارسل کر رہا ہوں کہ زیارت آگے بڑھتی ہے اور فرماتے ہیں وَبَزَلَ مُحْجَتَهُ فِيْكَ لِيَسْتَنْقِذَا عِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَتِ وَحَيْرَةِ الظَّلَالَةِ حسین ابن علی کربلہ کیوں آئے حسین ابن علی کربلہ کیوں آئے پورے خاندان کو لے کر کیوں آئے اس زمانے سے لے کر آج تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے جو حسین کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی حسین ابن علی کو روپنے کی کوشش ہی انہوں نے بھی حسین ابن علی سے یہ کہا کہ آپ کیوں جاتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں تو بچوں کو کیوں لے کر جاتے ہیں عورتوں کو کیوں لے کر جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیں لیکن جو حسین جانتے تھے وہ کوئی نہیں جانتا تھا لہٰذا حسین ابن علی کربلہ سے جو نکلے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ حسین ان بچوں کو لے کر ان بیبیوں کو لے کر کربلہ گئے ہیں اور حسین جو گئے ہیں کیوں گئے ہیں آج کا مورخ مختلف باتیں کرتا ہوا دکھائے دیتا ہے کہ حسین ابن علی کربلہ کیوں گئے تھے نعوذ باللہ کوئی کہتا ہے حسین حکومت کے لیے نکلے تھے حسین حکومت بنانا چاہتے تھے حکومت لینا چاہتے تھے حکومت لینے کے لیے کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے یعنی تیاری افرادی قوت جمع کرنی پڑتی ہے حسین ابن علی کے ساتھ کتنے لوگ تھے بہتر لوگ جو کربلہ کے شہدہ ہیں ان سے حکومت حاصل کرنا ایک عرفی اعتبار سے ناممکن سی بات ہے کیونکہ جو ستر آدمیوں کے مقابلے میں جو لشکر ہے اس کی تعداد میں اختلاف ہیں کم سے کم بھی تیس ہزار ہیں حسین ابن علی اگر حکومت لینے نکلے تھے تو بچوں کو کیوں لے کر نکلے حسین اگر حکومت کے لیے نکلے تھے تو عورتوں کو لے کر کیوں نکلے ایسے حساس موقع پر بچوں کا خواتین کا کیا کھام یہ تو انسان کی کمزوری کا سبب بنتے ہیں اگر ان کو دشمن گرفتار کر لے تو اس سے انسان کا روحیہ ضعیف ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے خلاصہ یہ کہ مختلف باتیں مبرخ کرتا ہے کہ حسین کا نکلنے کی وجہ کیا تھی یقیناً صاحب حکمت شخصیت ہے کوئی مجھ جیسا انسان تو نہیں ہم جیسا انسان تو نہیں کہ جس کے کام کے پیچھے بعض اوقات کوئی حکمت ہی نہیں ہوتی بعد میں سوچتے ہیں کرتے پہلے ہیں حسین ابن علی حکیم ہے پروردگار ہے حکیم کا حکیم بندہ ہے اگر وہ نکل رہے تو اس کے کام کے پیچھے یقیناً کوئی حکمت ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ حکمت مجھے پتا ہو اللہ کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں حکمل بیان بھی کرے بعض اوقات ہم بہت زیادہ اسرار کرتے ہیں وجہ ہے ہمیں پتاؤنی چاہیے اللہ نے ایسا کیا تو کیوں کیا اللہ کوئی بابند ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ اللہ اپنے ہر کام کی وجہ ہمیں بیان کرے کہ سب میں جو یہ حکم واجب کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے یہ جو میں نے حرام کیا اس کی وجہ یہ ہے نہیں اگر اللہ سمجھتا ہے تو بیان کرتا ہے نہیں سمجھتا تو نہیں بیان کرتا حکمت ضرور ہے وجہ ضرور ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وجہ ہمیں معلوم بھی ہو اور یہی طریقہ عمل ہم خود اپنے گھروں میں اپناتے ہیں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں بچوں کو وجہ نہیں بتاتے بچے پوچھتے ہیں کہاں نہیں بتا رہے ہیں بس کوئی وجہ ہے بعد میں بتائیں گے خود پتہ چل جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ پروردگار عالم جو عمل انجان دے جس چیز کا حکم دے جس چیز سے روکے اس چیز کی وجہ ہمیں پتہ بھی ہو لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم جانتا ہے پروردگار عالم کو معلوم ہے پروردگار عالم حکیم ہے لہٰذا اس کے عمل میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی جو وہ کر رہا ہے وہی حق ہے جو اس نے کہا ہے وہی حق ہے تو اس حکیم کا وہ حکیم بندہ جو مدینہ چھوڑ رہا ہے مکہ جا رہا ہے مکہ سے حج کو چھوڑتا ہے اور پھر کربلا کا روح کرتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس حکیم ذات کی اسے عمل کے اندر کوئی حکمت پوشی دانا ہو یقینا اس میں حکمت ہے وہ اور بات کہ مجھے اور آپ کو وہ حکمت سمجھ میں نہ آئے ہاں اگر حکمت ہم اپنے ذہن سے تراشنا شروع کر دیں ڈھونڈنا شروع کر دیں تو یہی سے پھر بہت ساری ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ ہم اپنے اعتبار سے ہم اپنی سوچ کے مطابق ہم اپنے اس لیول کو دیکھتے ہوئے امام کے عمل کی توجی کرنا شروع کر دیں امام نکلے ہیں تو اس لیے نکلے ہوں گے ہم اپنے ماحول کو دیکھ کر امام کے اس زمانے کو تفسیر کرنا شروع کر دیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہم کون ہوتے ہیں امام کے عمل کی توجی کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں امام کے عمل کی تفسیر کرنے والے جس طرح سے ہم قرآن مجید کی ہم اپنے پاس سے تفسیر نہیں کر سکتے اس کو کہا جاتا ہے تفسیر پر رائے کسی کو حق نہیں ہے کہ قرآن مدید کی کوئی آیت لے اور اس کی تفسیر کر دے اس کے پاس تفسیر کرنے کے لیے کچھ قوانین ہیں آیات کی تفسیر آیات کے ذریعے ہو روایات کے ذریعے ہو جس طرح ہم قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے اسی طرح سے ہم معصوم کے عمل کی تفسیر بھی اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم جس کا دل چاہے معصوم کے عمل کو لے کر اس کی تفسیر کر دیں ہاں اگر خود کوئی دوسرا معصوم امام آ کر کسی معصوم امام کے عمل کی تفسیر کر رہا ہو اسے بیان کر رہا ہو اس کی حکمت کو بیان کر رہا ہو تو یقیناً وہی حق ہے وہی سچ ہے ایک سلوار پڑھیں محمد واد ایک مرتبہ فرمینگی سلوارت ایک مرتبہ فرمینگی سلوارت ہم ہر چیز کی تفسیر نہیں کر سکتے ہم معصوم کے عمل کو نہیں سمجھ پاتے ہم معصوم کی معرفت نہیں رکھتے ہم معصوم کے مقام کو نہیں در کر پاتے اس کا مقام بہت پلند ہے اونچی پرواز کٹنے والے پرندے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہم کون ہیں پس اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں آ رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا آنے کا یقیناً مقصد ہے بغیر مقصد کے نہیں آئے وہ مقصد کیا ہے اس مقصد کو میں در نہیں کر پا رہا اگر میں نہیں سمجھ پا رہا تو اب میں اپنے پاس سے اس کی توجیہ کرنے کی کوشش نہ کروں خاموشی بہتر ہے بغیر اس کے کہ میں کچھ کہوں اب ہم آتے ہیں زیارت اربعین میں جو مستند ترین زیارت چھٹے امام سے نقل ہوئی امام کا چاہنے والا یہ شہ صحابی اس زیارت کو نقل کر رہا ہے اور اس زیارت کے اندر اس مقام پر پہنچتا ہے کہ امام کی مقام و عظمت کو بیان کرتے کرتے ایک مقام پر ایک فقرے کے اندر امام کے کربلا میں آنے کے مقصد کو بیان کر رہا ہے جب خود معصوم نے بیان کر دی تو اب ہمیں کی ضرورت ہے کہ ہم ادھر ادھر جائیں کوئی کہا امام حکومت کے لئے گئے تھے کوئی کہا امام کس کے لئے گئے تھے کوئی کہا امام کس کے لئے گئے تھے خود چھٹے امام نے بیان فرمایا اس زیارت کے اندر کیا فرمایا حسین ابن علی نے اپنا خون جگر پروردگارہ تیرے لئے دیا بزل کیا حسین نجات دلانے کے لئے نکلا ہے حسین کی ایک صفت کیا ہے حسین کی صفت کیا ہے حسین کا ایک عنوان جس سے حسین کو پہچانا جاتا ہے کہ جو عرش کے اوپر یہ عنوان یہ زمین پر نہیں اللہ کا نبی جب میراج پر گیا تھا تو میراج کی ایک سمت میں یہ جملہ لکھا تھا انہو مصباح الحدا وصفینت النجات حسین کون ہے حسین مصباح ہدایت ہے حسین صفینت نجات ہے صفینت نجات وہ جو صفینت نجات ہوتا ہے وہ جو کشتی ہوتی ہے نجات دلانے والی اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہو تو ڈوب ہوتے ہوئے کو نکالنا ڈوبتے ہوئے کو غرق ہوتے ہوئے کو نکالنا حسین ابن علی جو کربلا میں آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں یہاں اس زیارت کے اندر میرے مولا نے ارشاد فرمایا چھٹے امام امام معصوم فرماتے ہیں کہا میرے جد جو کربلا میں آئے تھے کہا لِيَسْتَنْقِزَ عِبَادَكَ اے پروردگارہ تیرے بندے جو ڈوب گئے تھے استنخاز یعنی وہ جو ڈوب رہا ہو حسین کشتی نجات حسین کا کام ہے ڈوبتے ہوئے کو نجات دلانا یہاں پر اس مقام پر فرمایا کہا حسین نے کیا کیا لِيَسْتَنْقِزَ تاکہ حسین نے نجات دلائے وہ جو غرق ہو رہے تھے وہ جو ڈوب رہے تھے کون عبادہ کا پروردگارہ تیرے بندے جو ڈوب رہے تھے تیرے بندے جو ڈوب رہے تھے کس چیز میں ڈوب رہے تھے کس چیز میں ڈوب رہے تھے فرماتے ہیں مِنَ الْجِحَالَتِ وَحَيْرَتِ ظَلَالَةِ وہ تیرے بندے جو جہالت کے اندر غرق ہو گئے تھے جو گمراہی میں گھر چکے تھے ان گمراہی میں گھرے ہوئے لوگوں کو ان جہالت میں ڈوب رہے ہوئے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا خونے جگڑ دی بس حسین کے آنے کا مقصد زیارتِ عربعین کے اندر بلکل واضح ہے چھٹے امام امام سعادیق علیہ السلام نے بیان کیا آج چودہ سو سال گزر گئے آج چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی کیسے کیسے دور آئے حسین پر بھی مصیبت آئے حسین کے چاہنے والوں پر بھی مصیبتوں کے زمانے آتے رہے آتے رہیں گے لیکن یہ آزمائش ہے یہ امتحان جن کا حسین نے سامنا کیا جن کا آپ حسین کی محبت میں سامنا کرتے ہیں یہ آتے رہیں گے لیکن حسین کی یا حسین کی آواز کبھی کم نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ حسین نے اللہ کے لیے قدم اٹھایا تھا جب اللہ کے لیے قدم اٹھا تو پروردگارِ عالم نے حسین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا اب جاہے کوئی ہو یا نہ ہو انسان ہو یا نہ ہو ملائکہ ہوں گے دوسری مخلوقات ہوں گے کہ جو اس کائنات میں یا حسین یا حسین کی آوازیں نکالتی ہوئی دکھائی دے گی یہ صرف آپ اور میں نہیں ہیں یہ صرف انسان نہیں ہیں کہ جو حسین پر گریہ کرتے ہیں جو حسین کا ماتم کرتے ہیں جو حسین کی کی عزداری کرتے ہیں پروردگار کے ہر مخلوق اس حسین ابن علی پر گریہ کنا ہے تو ایسان مہترم یہ حسین مصبع ہدایت اور صفینہ نجات ہے اب حسین جو اللہ کا خلیل ہے حسین جو اللہ کا حبیب ہے حسین جو صفی اللہ ہے اس زیارت کے اندر زیارت عربین کے اندر امام آتے آتے مختلف گفتگو کرتے کرتے آ کر اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ حسین ابن علی کا آنے کا مقصد کیا تھا حسین نے پروردگارہ تیرے بندے جو گمراہی میں خرق ہو رہے تھے جو جہالت میں ڈوب چکے تھے ان کو گمراہی سے نکالنے کے لئے جو سرگردان تھے ان کو اس سرگردانی سے نکالنے کے لئے اپنا خونے جگر دیا کیسا کیسا خون تھا صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ حسین نے کیسے 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 افراد جو حسین کے خاندان کے افراد تھے جن کو دیکھ کر رسول کی یاد تازہ ہوتی تھی جس کے جانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی جس کے جانے کے بعد حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی ایسے افراد تھے جن کو پروردگار کی راہ میں حسین نے دیا ان کی پروردگار کی راہ میں کس کو دے رہا ہے حسین آج عربائین کا دن ہے غور کریں کہ حسین نے کیا کیا کہا بزالہ بزالہ بزل یعنی کیا فرماتے ہیں بزل کہتے ہیں کسی کو بخشنا اور بخشنے کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا بھی کچھ بخشے ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو کوئی چیز دوں اس کے مقابلے میں آپ بھی مجھے کوئی چیز دیں اور ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں آپ کو کوئی چیز دوں اور آپ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے یہاں پر جو امام نے چھٹے امام نے جو اپنے جد کی میں کلمہ استعمال کیا وہ استعمال کیا ہے بزالہ پروردگار عالم سے کسی چیز کا تقاضہ نہیں تھا حسین کا حسین نے بزل کیا ہے راہ خدا میں حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ خدا مجھے اس کے مقابل میں کیا ملے گا نہیں خدا نے یہ چاہا حسین نے یہ دے دیا وَبَزَلَ مُحْجَدَهُ تو اجزان محطرم خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اس وقت میں وہ معاشرہ جو جہالت کے اندر گھڑ چکا تھا دوب چکا تھا اس کو جہالت سے نکالنے کے لیے سرگردانی سے نکالنے کے لیے ہمارے جس سید شہدہ کربل آ گئے بس دو چیزیں ایک انسان کی بدبختی کا جو سبب ہے جو بدبخت بدبختی اس معاشرے کے اندر آ گئی تھی اس کے دو سبب تھے ایک سبب تھا جہالت اور دوسرا سبب تھا زلالت ایک جہالت اور دوسرا زلالت گمراہی جو امام نے چھٹے امام نے کہا کہ یہ جہالت میں ڈوک چکے تھے یہ زلالت میں ڈوک چکے تھے اب ان کو جہالت اور زلالت سے نکالنے کے لیے حسین ابن علی اپنا خونے جگڑ دے رہا ہے جہالت کیا ہے جہالت کسے کہتے ہیں اجزان وطرم جہالت ایک ایسا کلمہ ہے جس سے ہم سب واقع ہیں یہاں عربی کے اندر بھی جہالت کا لغز استعمال ہوا زیارت میں اور ہم اپنی زبان اردو کے اندر بھی اس لغز کو استعمال کرتے ہیں کہ جاہل ہے جہالت میں ڈوبا ہوا ہے کیا مطلب یعنی گمرہ ہے اسے کچھ نہیں پتا یہ جہالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ اتنی بڑی مسئیبت ہے کہ جس کی وجہ سے حسین ابن علی کو اپنا پورا خاندان قربان کرنا پڑا ہے یعنی کتنی بڑی کتنی بڑی مسئیبت تھی اس وقت اس وقت کے لوگوں پر کہ جو جہالت میں مقتلع ہو رہے تھے کیا ہے جہالت ایزان مہدرم اگر ہم قرآن اور احادیث کو دیکھیں تو جہالت کے بارے میں جو قرآن اور احادیث کے اندر دکھائی دیتا ہے جہالت تمام برائیوں کی جڑھیں یعنی اگر کہیں جہالت ہو تو اب وہاں پہ آپ کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے مولا کائناتز فرماتے ہیں الجہلو اسلو کل شرن تمام کے تمام شر اور برائی کی جو بنیاد ہے اس کا نام جہل امام حسین جہالت کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ جو جہالت میں ڈوبی ہوئی امت ہے اس کو جہالت سے نکالنا ہے جہالت کیا ہے جہالت کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب سکول نہیں گیا تو جاہل ہے نہیں اس کا معنی کچھ اور ہے الجہلو اسلو کل شرن یہ فرماتے ہیں الجہلو فساد کل عمرن ہر چیز کا جو فساد ہے وہ کیا ہے جہل ابلیس نے شیطان نے کتنے ہزار سال چھ ہزار سال اللہ کی عبادت کی لیکن اس کے جہل نے اسے سجدہ کرنے سے روکا یہ جہل تھا اس کا کہ جس نے اسے سجدہ کرنے سے روکا اور اس کا خاتمہ کس پہ ہوا پروردگارِ عالم نے اس کو اپنی درگاہ سے اپنی محفل سے اپنی قربس سے باہر نکال دی یعنی چھ ہزار سال کی عبادت اس کی جہالت کی وجہ سے نابود ہو گئی ختم ہو گئی یہ ہے جہالت کہ جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں جس کا مقام یہ تھا کہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا گیٹا تھا اللہ کی اتنی عبادت کی لیکن اس کا جہل اس کو لے ڈوبا حسین کہاں آئے ہیں حسین کیوں آئے ہیں قرآنِ مجید کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں تو اکثر انبیاء کی جو قومیں ہیں وہ اسی جہالت کے اندر مقتلہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں انبیاء اپنی قوموں کو جو ان کے آمال تھے ان کے بعد جو مخاطب کرتے ہیں تو یہی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ تم جاہل ہو تم جاہل ہو حضرتِ موسیٰ اللہ کا نبی ہے توہید کا علم بردار ہے اپنی قوم کے لیے بنیسرائی کے لیے کتنی زہمتیں اٹھائیں حضرتِ موسیٰ کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں بنیسرائی کی اتنی خدمت کی اتنا زہمتیں اٹھائیں اتنی تکلیفیں اٹھائیں دریائے نین سے نکالا کتنے راستے بنائیں ہر جگہ پر ان کا ایک نیا تقاضہ ہوتا تھا اللہ کا نبی پورا کرتا تھا کیا ہوا اتنی زہمتوں کے بعد حضرتِ موسیٰ کی قوم جب ایک جگہ سے گزری فیرون کے چنگل سے باہر نکلے ایک مقام سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں کچھ لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں حضرتِ موسیٰ جو توہید کا علم بردار ہے جو توہید کی طرف دعوت دے رہا تھا جو توہید کے راستے پر لے کر چل رہا تھا جو فیرون سے دشمنی کا سبب توہید توہید پروردگار تھی حضرتِ موسیٰ کو جانتے تھے پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے یہ اس اللہ کی طرف سے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے اب اتنی زہمتیں دیکھنے کے بعد اس کو اللہ کا نبی ماننے کے بعد جیسے ہی حضرتِ موسیٰ کے پیروکاروں نے ان کے ساتھ جو چل رہے تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا راستے میں کہ وہ بوتوں کی پرستش کر رہے ہیں تو حضرتِ موسیٰ سے کہتے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا کہا اے موسیٰ جس طرح ان کے پاس اتنے سارے خدا ہیں ہمارے لئے بھی اتنے سارے خدا بنا دے یہ کیا ہے یہ جانتے ہوئے کہ موسیٰ اللہ کا نمائندہ ہے موسیٰ توحید پرست ہے توحید کا علم بردھار ہے موسیٰ سے آ کر کہتے ہیں کیا اجعل لنا ہمارے لئے بھی الہ بنا دے ہمارے لئے بھی خدا بنا دے جناب موسیٰ ان کے جواب میں کیا کہتے ہیں توجہ کیجئے گا جناب موسیٰ ان کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ قال قالہ حضرتِ موسیٰ انکم قوم تجہلون تم کون ہو کہ تم جاہل کون یہ جہالت تھی یہ جہالت تھی کہ تم ایک واحد قہار و قادر و قریم و رحیم و غفور و غفار خدا کو چھوڑ کر کہ جو تمہارا رازق ہے اس کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بوتوں کو کہ جو اپنی ناک سے مکھی نہیں ہٹا سکتا جو اپنی جگہ کو بدل نہیں سکتا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا جو کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتا اس کو بنانے کا تقاضی کرتے ہو تم جاہل ہو اِنَّكُمْ قَوْمُنْ تَجْحَلُونَ تم جاہل ہو مگر مگر بندہ خدا کو بنا سکتا ہے بندہ مابود کو بنا سکتا ہے یہ جہالت نہیں تو اور کیا اپنے ہاتھ سے بنا کر اسے خدا بنا دو اپنا اپنے اوپر مسلط کر دو اِنَّكُمْ تم کون ہو قوم تجھالون یعنی جہالت بت پرستی کی طرف لے کر جا رہی ہے توجہ کیجئے گا جہالت کانا لے کر جا رہی ہے حضرت موسیٰ نے کہا تم جاہل ہو کس طرف جا رہے تھے وہ بت پرستی کی طرف جا رہے تھے بتوں کی پرستش کی بات کر رہے تھے ایک حضرت اللوت ان کی قوم کے اندر اخلاقی فساد تھا اخلاقی بیماریاں تھی حضرت موسیٰ حضرت اللوت سمجھاتے ہیں پروردگار عالم نے جس طرح سے تمہیں خل کیا ہے تم اپنی فطرت کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارو لیکن وہ فساد اخلاقی کے اندر غرق حضرت اللوت انہیں کیا کہتے ہیں انتم قوم تجھالون فساد اخلاقی کا سبب جہالت حضرت موسیٰ نے بدھ پرستی کا سبب کیا قرار دیا جہالت حضرت یوسف اٹھائیس سال کے بعد اپنے جب ملے ہیں لوگوں سے ملاقات کی اپنے بھائیوں سے تو اپنے بھائیوں سے کیا کہا انہوں نے تم معلوم ہے تم نے کیا کیا تھا علم تم ما فعلتو تم جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا اور یہ کیوں کیا تھا حضرت یوسف کہتے ہیں اس انتون جاہلون یہ تم نے اس لیے کیا تھا انہوں نے کیوں کیا تھا حسد کرتے تھے اللہ کے نبی سے یوسف اللہ کا نبی تھا لہٰذا اپنے بابا کے لیے بھی قابل احترام تھا اب یوسف کا وہ احترام برداشت نہیں کر پائے اس احترام کو برداشت نہ کرنے کا سبب کیا تھا حسد اخلاقی بیماری نفسانی بیماری یہ حسد ان لوگوں کے اندر پروان چڑھا اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ایک اللہ کے نبی کو کوئے کے اندر ڈال دیا ایک اللہ کے نبی کو تکلیف مہچائی اس نے اتنا گریہ کیا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ سفید ہو گیا اٹھائیس سال کے بعد جب اللہ کا نبی یوسف اپنے بھائیوں سے ملتا ہے تمہیں معلوم ہیں تمہاری اس بیماری کا سبب کیا تھا اس بیماری کا سبب تھا جہالت از انتم جاہلوں کیونکہ تم جاہل تھے تم جاہل تھے تو ایزان مہترم بدھ پرستی کا سبب جہالت اخلاقی فساد کا سبب جہالت نفسانی بیماریوں کا سبب جہالت حسین ابن علی اب اندازہ لگائیے کہ جو چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی جہالت سے نکالنے کے لئے آئے ہیں تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جہالت کیا ہے یہ جہالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے جسے ہم عام الفاظ کے اندر عام اپنی روٹین کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ بھائی آپ فنا جاہل ہے فنا جاہل ہے کیا مطلب ہم نادانی میں استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کا نبی کہتا ہے یہ بد پرستی جہالت کا سبب ہے اللہ کا نبی کہتا ہے یہ فساد اخلاقی جہالت کا سبب ہے اللہ کا نبی کہتا ہے یہ نفس کی بیماریاں جہالت کا سبب ہے اس ساری کی ساری جو ایسی چیزیں ہیں جس اگر یہ کسی معاشرے میں ہوں تو وہ معاشرہ ختم ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہے تو اب اندازہ لگائیے کہ حسین ابن علی جس جہالت سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے اس زمانے میں اس علاقے میں اس سرزمین پر جہالت یعنی بد پرستی جہالت یعنی شرک جہالت یعنی فساد اخلاقی جہالت یعنی نفسانی بیماریاں یہ ساری کی ساری اپنی آج پر تھیں ان بیماریوں کے اندر اس جہالت کے اندر وہ لوگ غرق ہو چکے تھے انسانیت تو ڈوب رہی تھی حسین ابن علی نے اس انسان کو اس جہالت سے نکالنے کے لیے اپنا خون جگر دیا ایک سلوات پڑھے محمد وآلہ خود قرآن کے اندر جہالت کا تذکرہ ہوا ہے جاہلیت اولا اور جاہلیت اخرہ ایک جاہلیت وہ تھی کہ جو رسول جب اس دنیا میں آئے اس سرزمین مکہ پر آئے اس وقت جو جاہلیت تھی اس کو جاہلیت اولا کا ہے پہلی جاہلیت اور پانچویں امام نے فرمایا کہ ایک انقریب جاہلیت پھر ایک جاہلیت نے ظہور کیا رسول خدا نے پہلی جاہلیت کو ختم کیا اور فرزند رسول نے دوسری جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے اپنا خون جگر دیا اور یہ کوئی یہ حدف یہ مقصد خود معصوم امام بیان کر رہے ہیں عزیزان مہترم سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے حسین کیوں نکلے تھے حسین اس لیے نکلے تھے چھتے امام بیان کر رہے ہیں اب اس میں کوئی دور آئے ہیں امام باکر فرماتے ہیں سردکون و جاہلیتاً اخراب پچاس سال کے بعد ایک دوسری جاہلیت آئی رسول کے جانے کے بعد پچاس سال گزرے ایک اور جاہلیت نے ظہور کیا جو پہلی جاہلیت سے زیادہ خطرنات تھی ہر نبی کا کام جاہلیت کو ختم کرنا تھا ہر نبی آیا اسی لیے لہٰذا اپنی قوم کو یہ کہتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں تو جاہلیت کو ختم کرنا تھا حسین ابن علی نے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ قیام کیا کربلا میں آئے کربلا کو عباد کیا اور پھر کربلا کے اندر وہ اقدام کیے کہ جس سے یہ جاہلیت ختم ہو سکے اب یہ جاہلیت کا کیا معنی ہے بحث ہے میں اس طرف نہیں جاتا صرف چند مثالیں آپ کی خدمت میں ارز کروں جب چوتھے امام شام میں داخل ہوئے اسرہ کا قافلہ شہر شام میں داخل ہوا تو ایک شامی نے جب جناب زینب کبرہ کو دیکھا گریہ کرتے ہوئے تو ایک مرتبہ اس کی زبان پر ایک جملہ آیا کہا کہ اللہ دیرا شکر کہ تُو نے ان کے ساتھ ایسا کیا جیسے اس نے یہ جملہ کہا تو چوتھے امام نے اس کی طرف روح گیا کہا اے حافظِ قرآن تُو نے آیت اتھیر پڑی ہے کہاں پڑی ہے کہاں تُو نے آیت علی العمر پڑی ہے کہاں پڑی ہے کہاں تُو نے سورہ قوسر پڑی ہے کہاں پڑی ہے کہاں تُو نے سورہ حل عطا پڑی ہے کہاں میں نے پڑی ہے کیوں مجھ سے پوچھتے ہو اور تمہیں کیسے پتا کہ میں حافظِ قرآن ہوں کہا اس کو چھوڑ دے مجھے کیسے پتا کہا کہ آپ کیوں پوچھتے ہو کہا تجھے معلوم ہے یہ آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کبھی کبھی جہالت نادانی کے مقابلے میں ہوتی ہے اگر نادانی کے مقابلے میں ہو تو انسان سیدھا ہو سکتا ہے جب اس شخص نے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں امام نے پوچھا تجھے معلوم ہے یہ آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہا کہ نہیں یہ رسول اولاد رسول کہا ہم اولاد رسول ہیں ہم اولاد رسول ہیں یہ آئے تطہیر ہماری تحارت کی گوائی دے رہی ہے یہ آئے اول الامر ہمارے بارے میں ہے یہ سورہ کاؤسر ہمارے بارے میں ہے یہ سورہ حل عطا ہمارے بارے میں ہے اب جو اس نے سنا تو گریہ کرنے لگا کہا مجھے معاف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں روایت میں ملتا ہے کہ اپنے گھر گیا اپنی عورتوں سے کہا اپنی چادریں مجھے دے دو اپنی چادریں مجھے دے دو اپنی عورتوں کی چادریں لے کر آ رہا ہے عورتیں کہتی ہیں کیا ہوا کہا کہ رسول زادیوں کے سروں پر چادریں موجود نہیں ہیں جاہل تھا لیکن جیسے ہی کلام ایمان سنا اس کی جہالت ختم ہوئی راہ راست پہ آ گیا یہ جہالت اتنی خطرناک نہیں ہے حاشم مرقال امیر المومنین کے ساتھ جنگ سفین کے اندر ہے کون ہے اس کا تعلق شام سے ہے رشتہ دار ہے لیکن کس کے ساتھ لڑا ہے کس کے لشکر میں علی ابن عبی طالب کے جنگ کرنے کے لیے جب میدان میں آیا تو دیکھا سامنے والے لشکر میں ایک شخص ہے جو امیر المومنین کو برا بھلا کہہ رہا ہے اس نے کہا بھئی کیوں کہتا ہے کہا بلغنی انہا صاحبکم لا يسلی وانہا انہو قاتل و فلا کہا ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارا جو امام ہے تمہارا جو لیڈر ہے وہ نماز نہیں پڑتا اور اس نے فلاں فلاں کو قتل کروایا کہا اچھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا مت مقابل لشکر کا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لشکر میں لے کر آیا کہا یہ دیکھو یہ کون ہے کہا یہ مالک ہے یہ ابو ذر ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے دیکھو ان کے چہرے کے اوپر ان کے پیشانیوں کے اوپر سجدے کے نشان ہیں تم توقع کرتے ہو کہ ان کا امام جو ہے وہ نمازی نہ ہو جیسی اس حقیقت کو اس کے سامنے لے کر آیا جہالت ختم ہوئی علم آیا فوراں اس لشکر کو چھوڑ کے اس لشکر میں لاخر ہوا پیچھے سے آواز دے رہے ہیں کہاں جاتے ہو کہاں چھوڑ تو تم غلط ہو تم نے مجھے دھوکہ دیا فرید دیا حاشم مرقال جو امیر المومنین کے لشکر میں صفین کے اندر علی کے ساتھ لڑ رہا ہے ایسا تابع ایسا محبت کرنے والا ایسا جان قرمان کرنے والا کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب لڑتے لڑتے یہ شخص زمین پر گرا ہے تو ابھی کچھ جان باقی تھی اس نے دیکھا کہ ایک دشمن علی اس مقام پر پڑا ہے اس کے اندر ابھی بھی زندگی کے آثار موجود ہیں تو اس کے قریب گیا اس کے اپنے دانتوں سے یعنی خود جان دینے کے قریب تھا اس نے دیکھا دشمن علی ابھی زندہ ہے اس کو مار دیا اس نے امیر المومنین آئے تو اس کے لیے وہاں پر پہنچ کر دورہ کی یہ چاہنے والا ہے فرماتے ہیں کہ لا تجعلو علمکم جہلا کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو جانتے تھے کہ حسین حق پر ہیں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو جانتے تھے علی حق پر ہیں لیکن یہ جاننے کے بعد اپنے آپ کو انہوں نے جاہلیت کے اندر ڈالا ہوا تھا اور یہ جاہلیت نہایت خطرناک ہے کتنے ہی لوگ تھے جو حسین کے سامنے عمر سعد آیا تھا کیا وہ حسین کو نہیں پہچانتا تھا ابن زیاد کیا حسین کو نہیں پہچانتا تھا جس کی جس کی واضح دلیلِ کربلا کے اندر موجود ہیں اور کیا کہتا ہے کربلا کہتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزر کے درمیان دیکھ رہا تھا ایک طرف یہ جس کا شجرہ پتہ نہیں دوسری طرف وہ جو فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جہنم میں لے جاؤں یعنی جانتا ہے عمر سعد کیوں آیا ہے ریہ کی لالچ میں اپنے آپ کو جاہل بنا کے کہ ہم اس کو حسین کو قتل کریں گے حسین کو قتل کرنے کے بعد کیا حسین کی نانا کی شفاعت مل سکتی ہے حسین کو قتل کرنے کے بعد کیا تمہارے پاس دین باقی رہ سکتا ہے یہ حجت خدا ہے یہ حجت خدا ہے لہذا بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے قاب ابن سعر شامی تھا جنگ جمل میں آیا ہے جب اس سے کہا نا کہ چلو علی کے خلاف جنگ کرنی ہے قاب میں علی کے خلاف جنگ کروں کیسے ہو سکتا ہے علی کی شان میں تین سو قرآن مجید میں تین سو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ کہہ رہا ہے لیکن جیسے ہی اسے کچھ لالچ دی جاتی ہے کچھ پیسہ دیا جاتا ہے تو فوراں اپنے اولاد کے ساتھ جو ہے وہ میدانیں جنگ کے اندر اترتا ہے ابھی تک تو یہ کہہ رہا تھا کہ تین سو آیتیں علی ابن عبی طالب کی شان میں آئی ہے میں علی کے مقابلے میں آؤں میں علی کے خلاف لڑوں کیسے ہو سکتا ہے لیکن جب پیسہ ملا تو وہ پیسہ ملنے کی وجہ سے خود بھی آیا اپنی اولاد کو بھی لائیا اور جہنم میں واصل ہوا قیزان مطلب جہالت کی حالت یہ تھی کہ شام کے اندر مروج الزہب زہابی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ایک شخص نے دے گئے دو آدمی جو ہیں وہ آپس میں گفتو کر رہے تھے کس کے بارے میں گفتو کر رہے تھے علی اور فاطمہ کے بارے ایک شخص نے آ کر پوچھا تمہیں جانتے ہو کون ہے کہا کہ دونوں بھیل بھائی ہیں یہ نہیں معلوم کون ہے کس کے بارے میں گفتو ہو رہی ہے تو حسین اپنی علی جو قیام کر رہا ہے وہ جہالت کو مگانے کے لیے قیام کر رہا ہے اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جمعہ کے نماز خود کو پڑی جائے گی اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب پر کہ جس کو رسول کہتا ہے کہ وہ مجھ سے ہے میں اس ہوں اس پر سب کی جائے گی اب وہ زمانہ ہے کہ جہاں خلافت الہیہ پر قبضہ کیا جائے اب کھل لم کھل دین کی مخالفت شریعت کی مخالفت وحی کی مخالفت خلافت یزید نے کی تھی نا موجود ہیں وہ شیر تاریخ کے اندر کہ نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے یہ سب کا سب بنی حاشم کا ڈھونگ ہے یہ یزید نے عزیزان مطلب جہالت اپنی آج پر ہے اور اس جہالت اور زلالت سے نکالنے کے لیے حسین ابن علی کی کشتی کربلا میں پہنچی ہے وہ صفیلہ نجال کربلا میں آیا ہے انسانیت کو جہالت سے نکالنے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا خونے جگڑ دینا آج اربعین کا دن ہے حسین کی کشتی کربلا میں دو محرم کو پہنچی تھی وہ کشتی کہ جو انسانی آزا سے مل کر ہوئی تھی حسین نے قربانیہ کربلا میں سات محرم کو پانی بند ہوا مقاتل کہتے ہیں علتش 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 کی آوازیں حسین کی خیام سے بلند ہوتی تھی آشور کا دن آیا قربانیوں کا سلسلہ شکل ہوا حسین کے وقت حسین کی شہادت ہوئی اور پھر غریبوں کی شام آئی بی بیوں کے سروں سے چادریں چھین حسین کی لادلی کی کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے خیموں کو آگ لگا دی گئی جو بچہ اپنے بابا کو پگاڑتا تھا اسے تماشیں مارے جاتے تھی سیدہ سجاد کا بستر کھیچ لیا گیا اسیر کر کے ان قیدیوں کو مقتل سے گزارا گیا عزیزوں یہ قیدی مقتل سے گزرے اور پھر کوفے اور شام کے بازاروں میں درباروں میں ان قیدیوں کو لے جایا گیا یہاں تک کہ شام میں ایک زندان میں لے جا کر رسول زادیوں کو قید کر دیا گیا فرزند رسول بیمار امام زنجیروں میں جکڑا ہے شام میں قید ہے ارے یہ قیدی اسے شام کے اندر زندگی گزارا ہے یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اب یزید کہتا ہے کہ میں نے آزاد کرنا چاہتا ہوں ہاں عزیزوں آزاد ہوا پوری تفصیل آپ کی خدمت میں گزشتہ شب میان کر چکا اب جب یہ کافلہ شام سے آزاد ہونے کے بعد چلا ہے نا مجھے نہیں معلوم کہ بیویوں نے شام کو کیسے چھوڑا ہوگا روباب نے شام کو کیسے چھوڑا ہوگا زینب نے حسین کی امانت کو شام میں کیسے چھوڑا ہوگا جب نہیں شام کی عورتوں کو بلا کر کہا ہو اے شام کی رہنے والی عورتوں ارے ہم اپنی بچی کو تمہارے درمیان زندہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں دیکھو ہماری بچی بہت چھوٹی تھی ارے جب شام ہونا تو اس کے پاس جا کر دیئے جلا دے نا عجرکمالاللہ یہ کافلہ چلا ایک مرتبہ اس مقام پر پہنچا کہ جہاں سے دو راستے تھے ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا تھا ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا شہزادی نے سید سجاد سے کہا کہ اے بیٹا ہم کربلا جانا چاہتے ہیں کافلے کا روح کربلا کی طرف ہوا اور یہ کافلہ کربلا کی طرف چلا کافلہ کربلا کی طرف چلا تاریخ کہتی ہے جب یہ کربلا کی طرف کافلہ پہنچا ادھر سے صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انساری حسین کی زیارت کے لیے اپنے غلام کے ساتھ کربلا پہنچا غلام نے پہا آقا ہم کربلا پہنچ گئے کہا مجھے یہیں اتار دو میں اپنے مولا کی قبر پر جاؤں گا یہ رسول کا نابینہ صحابی ایک مرتبہ کچھ قبروں کے درمیان کھڑا ہے غلام کہتا ہے یہاں بہت سی قبریں ہیں آقا لیکن کیسے پتا چلے گا کہ حسین کی قبر کون سی ہے کہا مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے اب جابر کو قبروں کے درمیان پہنچایا گیا اب جابر نے قبروں کے درمیان ایک مرتبہ واضح بلند کی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا باعت اللہ یہ کہنا تھا حسین کی قبر سے جابر کے سلام کا جواب آیا جابر نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پر گرایا جابر نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پر گرایا غلام دیکھ رہا تھا اچانک دور سے ایک گردو خبار اٹھی گردو خبار کا اٹھنا تھا جابر کا غلام کہتا ہے آقا لگتا ہے ابن زیاد کی فوج آ رہی ہے انہیں پتا چل گیا ہے ارے یہاں سے ہٹ جاؤ کہا آنے دو ارے آج میرا مولا نہیں اب میں بھی نہ رہا ہوں تو کوئی بات نہیں ایک مرتبہ جب گردو خبار کا بادل چھٹا تو غلام کہتا ہے آقا یہ تو عجیب منظر دکھائی دیتا ہے یہ تو سیاہ آماریاں ہیں ارے کالے علم ہے ارے یہ کافلہ قریب آیا تو کیا دیکھا کچھ بیمار ہیں ارے کچھ بیبیاں ہیں کچھ بچے ہیں کچھ فوجی ہیں جو ایک کافلے کو لے کر آ رہے ہیں ارے بیبیوں نے جب مقتل کو دیکھا اپنے آپ کو زمین کربلا پر کرایا ارے جابر کا غلام کہتا ہے آقا ارے یہ کوئی کافلہ ہے اس میں کچھ عورتیں ہیں کچھ بچے ہیں ارے کس میں بیمار بھی ہیں ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہا کہ کون ہے قریب لے کر گئے سیدہ سجاد کی خدمت میں ایک جملہ کہا کہا آپ کون ہیں کہا میں علی ابن الحسین کہا میں آپ کے بابا کا صحابی آپ کے نانا کا صحابی جابر ارے میرا سلام قبول کیا جابر نے سیدہ سجاد کو سلام کیا سیدہ سجاد کو پرسا دیا کہا بابا آپ کس کس کا پرسا مجھے دوگے ارے کس کس کا پرسا مجھے دوگے اے میرا نانا کے صحابی ارے کربلا میں آشور کے دن ارے ہم پر کیسی مصیبتیں پڑھیں ارے ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا ارے ہماری ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھیل لی گئی ارے گوشواریں چھیل لیے گئے ہمیں بازاروں میں درباروں میں پھر آیا گیا ایک مرتبہ جابر کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اور کون کون سی قبر ہے کہا کہ میرا چاچا پاس دریہ کے کنارے سوکھتا ہے چچا ابباز دریہ کے کنارے جابر کا دریہ کے کنارے پہنچے اس ابباز کی قبر کے قریب پہنچے اب جابر نے گریہ کرنا شروع کیا روایت کہتی ہے ایک کسان دور کام کر رہا تھا جب اس نے گریہ کی آواز سنی قریب آیا قریب آیا کہا کہ کیوں رہتے ہو کہا کچھ عرصے کی بات ہے کہ میں نے دیکھا یہاں پر ایک کافلہ آیا تھا اس کے اندر خوبصورت خوبصورت جوان تھے ارے ان کا ایک سردار تھا ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ارے ان کے ساتھ خواتین تھی ارے وہ دو محرم کو اس جگہ پر پہنچے تھے سات محرم کو ان کی خیموں سے اللہ تشکی آوازیں بلند ہو رہی تھی ارے جب آشور کا دن آیا تو اب میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک رسول کا شبیح ایک مرتبہ میدان میں آیا جنگ کرتے کرتے اس کے سینے پر بڑھتھی لگی وہ زمین کربلا پر گرا ارے میں نے دیکھا دو چان کے ٹکڑے جنگ کرتے کرتے آئے ارے نہر پر پہنچے ان کو شہید کر ڈالا ارے میں نے دیکھا ایک اس قوم اس لشکر کا ایک علمدار تھا جس کی قبر یہ ہے ارے اس کے دونے بازوں کو خطا کر دیا ارے آخر میں اس لشکر کا سردار آیا ارے جو زخموں سے چور تھا جس کا لباس خون میں تڑ تھا ارے اس نشیبی زمین میں اسے زباہ کر دیا گیا ارے سید سجاد کہتے ہیں اے دہکان اے کسان ارے وہ جوان جو رسول کا شبیہ تھا وہ میرا بھائی اکبر تھا ارے وہ دو چان کے ٹکڑے میرے پھپی زینب کے بیٹے تھے ارے یہ میرا چچا باز تھا اور وہ میرا بابا حسین تھا علی کا فرزل زہرہ کا لال ارے بیبیوں نے اپنے آپ کو شہدہ کی کمروں پہ گرایا ارے زینب نے اپنے آپ کو حسین کی کمر پہ گرایا اور زینب نے ایک یملہ کہا بھائیہ میرے ہاتھوں میں جو تم نے امانتیں دی تھی وہ میں ساری امانتیں لے آئی لیکن بھائیہ میں تم سے شرمندہ ہوں تمہارے سینے پر سونے والی ارے زکینہ کو زندان شام میں چھو اللہ علاہ وسلم اللہ علاہ وسلم اللہ علاہ وسلم فسیعہ لمنزین صلی اللہ علاہ وسلم مالحبہ حسینہ مالحبہ حسینہ